میسے حوالے سے دیکھتے ہیں جنید ملک کیے ریپورٹ سیحت مند معاشرے کے لیے سیحت جیسی سولیات فرام کرنا لازمی جز ہے مگر ہمارے ملک پاکستان میں یہاں بسنے والے شہریوں کو یہ بنیادی حق بھی حاصل نہیں چلڈن کمپلیس ملتان کی نئی بلڈنگ بننا شروعی جو دوہزار سن میں شروعی اور دوہزار پندرہ ہو گئے اس کی بلڈنگ آج تک کمپلیٹ نہیں ہو سکی تو آپ سوچیں کہ اس کی باقی ایس این نہیں اس کی مشین نہیں اس کا ورگ کب اس کے ڈاکٹرز آنا وہ کب تک جائے گا جنوبی پنجاب کے دل اور اولیہ کرام کے شہر میں بچوں کی بنیادی سہولیات فرام کرنے میں حکومت ہر وقت ناکام نظر آئی چلڈن ہسپتال میں جنوبی پنجاب کے علاوہ بلوچستان اور دیگر علاقوں سے آئے بچوں کے لیے ایمرجنسی بھی مکمل طور پر کام نہیں کر رہی بلوچستان سے ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں یہاں پہ ایمرجنسی آپ کا ایک فیس ہوتا ہے ایمرجنسی میں ایک تو ہماری ایمرجنسی ریجسٹر نہیں ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ صرف اٹھارہ بچوں کی جگہ ہے جب اٹھارہ بچوں کی جگہ ہم اکتیس بچے رکھتے ہیں نہ تو ان کو اکسیجن پوری ہوتی ہے نہ ہی ان کی کیر پوری ہوتی ہے جبکہ وارڈ میں بھی سہولیات کا فقدان ہے اور نئی بلڈنگ بھی التوا کا شکار ہے بچہ سیریوز ہونے کے باوجود انہوں نے وارڈ میں پھیجا ہے بلکہ وارڈ میں اس وقت جاتا ہے بچہ جب نارمل ہو اور ایک ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ نارمل ہے ایک ڈاکٹر کہہ رہا ہے سیریوز ہے سر رہنے دیں دوسرا کہہ رہا ہے کہ دوسرے بھی تو پڑے ہوئے ہیں وہیں پھیج دو ایک تو صفائی کا نظام صحیح نہیں ہے دوسرا ڈاکٹروں کی ٹیمنگ اور مسئلے مسائل یہاں بہت زیادہ ہیں حکومت کی عدم توجہ کی ویسی عدویات سمیت دیگر اشیاء کی قلت ان کے دعوے کو مو چڑھا رہی ہے صحت کی سہولیات کا فقدان یہاں موجود ننے مونے بچوں کے چہروں پہ آیا ہے کیمرامین قصور عباس کے ساتھ جنید ملک نیوز ون ملتان